ادھر سرکار بنانے کا دعویٰ ہے اور ادھر دیکھئے ایک سیٹ نیچے جا کر رجحانوں کے مطابق ایک سو بائس پر ابن ڈی ہے ایک بھی سیٹ اب نکلنے کا مطلب یہ ہوگا کہ سرکار بنانے کے لیے خود اسمارت ہوں گے لیکن فلحال آپ کو بتا دیں ایک سیکنڈ سر بس یہ نمبر بتا کے آشتو جی بولا چاہ رہے ایک سو چھیاسٹ سیٹوں کے نتیجے آگئے ہیں ایک سو انتر ہو گیا انجلہ ایک سو انتر اپ ڈیٹ ہو گیا ایک سو انتر سیٹوں کا نتیجہ گھوشت ہو چکا ہے چنانو آیوک کی طرف سے جس میں چوون سیٹیں آر جیڈی جیت چکی ہے اڑتالیس بھارتی جردہ پارٹی انتیس جیڈیو جیت چکی ہے ایل جیپی کو بھی ایک سیٹ مل گئی ہے اور کانگریس کو بھی بارہ سیٹیں مل چکی ہے نو سیٹیں سیپی ایمل جیت چکی ہے مجھے جیڈیو پروکتہ کے بعد سبج بھی نہیں آئی کہ نتیج خمار کیسے ابھی جا کے کلیم کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو الیکشن کا پروسس ختم ہی نہیں ہوا ہے جب تک الیکشن کا پروسس ختم نہیں ہوگا جب تک سارے مل ایس کی لسٹ نہیں آ جائے گی جب تک وہ لسٹ جا کے گورنر کو سوپ نہیں دی جائے گی تب تک وہ پروسس کمپلیٹ نہیں ہوگا کیا یہ جیسے رجیڈی دباؤ بنانے کے لیے ایک کے بعد ایک بیان دے رہی ہے کیا آپ کو نہیں لگتا یہ رومال رکھنا اسی طرح سے دباؤ بنانے کی گھنڈیسی ہو سکتی ہے مکہ منتری جی یہ تو کر سکتے ہیں راجیپال کے پاس جائے ہیں اور ان کو اپنا اسطیفہ دے دے وہ ان کا کام ہے لیکن ابھی جب تک الیکشن پروسس کمپلیٹ نہیں ہوگا سنگیت راگی جی دیکھیں آسو توس جی جب تک الیکشن پروسس سارے الیکشن کے ریجلڈ ڈیکلیئر نہیں ہو جاتے ہیں تب تک ان کو اسطیفہ دینے بھی سامانیتیا نہیں جاتا ہے لیکن یہ جو تاریخ سامن نہیں بتایا لیکن کیول محول بنانے کے لیے ایک جس طریقے سے آر جیڈی کی طرف سے اور کانگریس کی طرف سے محول بنایا جارہا لگتا ایسی بات کی گئی ہے اجیالوک اگر ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اجیالوک محول بنا رہے ہیں کیا ڈھڑا رہے ہیں آر جیڈی کو میں بولنا چاہ رہا ہوں کچھ بولیے سر مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آشتوز جیٹ نے پیتھلوجیکل کیوں ہو گیا ہے بھئی سبح سے ان کا بیان میں سن رہا ہوں اتنا پیتھلوجیکل ہیٹریڈ نہیں رکھنا چاہیے راج نیتی نے اتنی پیتھلوجیکل ہیٹریٹ کیوں ہے بھئی پیچھلے تین دن سے راج نیتی پیتھلوجیکل ہیٹریڈ دکھا رہا ہے آپ لوگوں کو دراصل آلوچنا سننے کی کیا کیا مطلب ہو چکی ہے میں آپ کو بہترین نہیں آگئے ہیں اس لیے آپ کو تکلی پتی میری بات میں آپ کی بات تین دین سے سننا ارے جب سے ایک زیب پول ہے آج چوز جی آپ کے پروشن میں سننا ہوں آپ ہی کے نہیں اس دیش کے سارے لیپیس اس دیش کے سارے سیکلوریس اس دیش کے سارے سو کالڈ سینٹرلیس سب کا پروشن میں سننا ہوں ارے آپ لوگ کے پروشنوں کا کوئی بیلیو ہے اپنے آپ کو ڈگریٹ کرنے سے بلکے اس دیش کے سمانہ آپ نہیں کرتے ہیں جہاں کہ کانگریس اور آرشڑی الیکشن کمیشن نے گیا پن دے رہی ہے تو آپ جا کیا آرشڑی سکلوریس وہ لگا سکر دے رہے ہیں آج چوز جی آپ سارے دن دیکھ رہے تھے لگا پاس بیان پہ بیان نتیج کما نے بیار رفعات کر دیا موڈی نے دید رفعات جب یہ ہے سکر ہو گیا آپ کو سنانے میں نہیں آرہا آج چوز جی ایک سکر پتھانی کل آپ ہمگئے ہیں اگر تو مجھے یقین ہے آپ نے شانواز حسین جی کو دیکھا ہوگا شام میں جو کہہ رہے تھے آشتو جی جب جب بولتے ہیں ہماری سیٹ بڑھ جاتی ہے آپ کہہ رہے ہیں ان کے پروچن کا ویلیو نہیں ہے یہ تو آپ کے گھڑوندن میں ہی آپس میں ہی سہمتی نہیں ہے ایک بات کو لے کے کوئی ویلیو نہیں ہے ان کے ویلیو نہیں ہے یہ آپ کا مجھار ہو سکتا ہے آپ کی بہت ویلیو ہے آپ کو لگتا چاٹو کارتا کرے بٹھ کے جگڑا نہیں ہے جگڑے کو جتنا بڑھائیں گے آپ سامنے آ رہے ہیں اور لگ بگ ایسے ہی ریزرٹ کی سمبھاونا رہنے والی ہے تو ہم اسی پر بات چیت کر لیتے ہیں ویقتیگت اکشیپ اور ٹیکا ٹپڑی سے باہر نکلتے ہیں شانواز حسین صاحب آشتور جی کیا آپ تاریف پرتے یہ جب بھی بولتے ہیں تو آپ کی سیٹیں بڑھ جاتی ہیں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ تو جی ڈیو کیور سے کہہ دیا گیا ہے کہ ان ڈی اے بہت جل دعویٰ پیش کرے گا سرکار بنانے کے لیے نتیش کمار کے نترت میں کیا ہے تیاری آپ لوگوں کی کہ جب چناؤ ایک پرکریہ ہے وہ پوری ہوگی ودایقوں کی بیٹھک ہوگی پھر ودایق دل کا ان ڈی اے کا نیتہ چنا جائے گا پھر اس کی پوری پرکریہ ہوگی ہماری بھی پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے چناؤ کے بعد اور ہمارا جو پارلیمنٹری بورڈ ہے وہ پورے چناؤ کے بعد ایک بیٹھک کرتا ہے اور ہم لوگ اعلان کر چکے ہیں کہ بیہار میں نتیش کمار جی کے نترت میں سرکار بنائیں گے تو کوئی شک شبہ کچھ نہیں ہے ہمارے لیے خوشی کی بات ہے اور آلوک آجائے جی آلوک جی کو اور سب کو پدھائی دیتے ہیں کہ ہم لوگ تو جیت رہے ہیں آج تو خوشی کا دن ہے جو لوگ لڈو بنوا رہے تھے ان کو ڈہریہ ہو گیا کھا کھا کے لڈو اتنا کھایا انہوں نے